فرنڈس آج ہم نے بنایا ہے یہ سیلف ڈیفنس گیجٹس جسے آج تک آپ نے ہالی ووڈ فلموں میں دیکھا اور سنا ہوگا لیکن آج ہم نے اس کالپننگ گیجٹ کو واسطیق روپ دیا ہے اور ہمارا یہ انونشن صحیح سے ورک بھی کر رہا ہے حالانکہ ابھی تک یہ پوراں روپ سے تیار نہیں ہے ابھی اس میں کچھ خامیاں باقی ہیں جسے صدارنے کے بعد دوبارہ سے اس کی ٹیسٹنگ کر کے اس کا سرکٹ ڈائیگرام اور اس کا انٹرنل سٹریکچر کو پبلش کروں گا فلال میں آپ کو اس کا ورک پرنسپل اور یہ انونشن کس سی دانت پر ورک کرتا ہے وہ دکھانا چاہوں گا تو چلیے پہلے اس کو یوز کہاں اور کیسے کرتے ہیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس سی دانت پر ہم نے بنایا ہے فرنڈ ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر یوز فل ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ فرنڈ ہم اپنے اس چینل پہ ہمیشہ آپ کے لئے کچھ نیا یونیک انونشن لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کو پورے یوٹیوب پر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو ایسے ہی یونیک اور یوز فل انونشن دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیے آپ اس کو ایک بار میں آپ کو اس کا یوز کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ فرنڈز اس کو بیسے تو ہم اپنے اوپر تو اسے استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی ہائی پرکینسی سے بہت زیادہ جھٹکہ لگتا ہے تو اس کو میں آپ کو اس کے لئے یہ ٹیوب لائٹ رکھ رکھی ہے تاکہ اس ٹیوب لائٹ پہ اس کا ایکسپریمنٹ آپ کو میں دکھا دوں کیونکہ جیسے ہی میں اس بٹن کو پریس کروں گا تو یہ ٹیوب لائٹ ہے جو جلنے لگے گی جسے آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ ہاں یہ اچھی طرح سے پروپر ورک کر رہی ہے ابھی ہو سکتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کیونکہ اس میں تھوڑی جگہ کی پروپلم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اچھی طرح سے نہیں دکھا پا رہا ہوں ابھی میں ایک بار لائٹ آف کر کے اور پھر اس کا بٹن پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی ہائی وارٹیج اسے پروڈیوز کرتا ہے فرنڈ یہ دیکھئے یہ لائٹ جلنے لگی مطلب اس میں سے اتنے ہائی وارٹیج نکل رہے ہیں کہ یہ اتنی دوری سے اس کو جگہ پا رہی ہے ابھی میں اس کا سویچ آف کرتا ہوں ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے فرنڈ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا خالی اس میں بیٹری ہے وہ سرکٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو اس میں گن یوز کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے کلر ٹی وی کے اندر استعمال ہوتی تھی پہلے پکچر ٹیوب کے اندر اور مین سارا کام بھی اس گن کا ہی ہے فرنڈ چلیئے کچھ بیسک سٹیپ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے ہمارا یہ چھوٹا سا گیزٹ اتنی زیادہ ہائی لیکٹرو میگنیٹک سپارک ویو جنریٹ کر پاتا ہے اور دس فٹ دور سے کسی انسان یا جانور کو جوردار جھٹکا دینے میں سکشم ہے اس سی دانت کے انسار جب ہم ایک بیٹری سے ڈی سی وولٹیج کو ایک ہائی وولٹیج انڈکشن کوئل کو دیتے ہیں تو اس سے کوئل سے کئی ہزار گناہ ادھیک وولٹیج اتپن ہونے لگتے ہیں اور جب ہم ان ہائی وولٹیج کو دکھائے گئے ایکسپیرمنٹ کے انسار کے پیسٹر دوارہ دو داتوں کے وائر پر دیتے ہیں تو اس میں سے ہائی وولٹیج سپارک اتپن ہوتا ہے جو کی ہائی وولٹیج الیکٹرومیگنیٹک ویو میں ٹریول کر پاتا ہے اور ہمارے ایکسپیرمنٹ میں تھوڑا الگ جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ایک ٹورچ لائٹ کا سیدانت ہے جس طرح سے ایک بلب کو سامانیا روپ سے جلانے پر اس کا پرکاس بکھر کر چاروں اور پھیل جاتا ہے اور بلب کے وائٹ سے کم روشنی ہمیں ملتی ہے وہیں اگر بلب پر ریفلیکٹ لگا دیں تو بلب کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر کافی ادھک ہو جاتی ہے اور یہ لمبی دوری تک ٹریول کرنے لگتی ہے اسی پرکار ہم نے ان دونوں سیدانتوں کے بیس پر یہ گیجٹ تیار کیا ہے اور یہ گیجٹ ہم نے خاص کر اپنے کسان بھائیوں کے لئے تیار کیا ہے کیونکہ انہیں اپنی فصل کی دیکھ ریکھ کے لئے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ کئی بار کے عوارہ پسو یا کتے جانور کوئی بھی ہے وہ کئی بار انسان کو اکیلہ دیکھے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان سے سیفٹی کے لئے ہم نے یہ پروڈکٹ تیار کیا ہے جو کہ دیکھنے میں ایک ٹورچ لائٹ جیسا دکھتا ہے پر ایکچول میں یہ ٹورچ لائٹ ہے نہیں یہ تو میں نے اسے بنانے کیلئے اس کی کیبنٹ کو کام میں لئے ٹورچ لائٹ کو پر اصل میں کیا ہے یہ جو ٹورچ لائٹ کے جیسے دیکھنے والی جو پروڈکٹ ہے اس میں سے لگ بگ 33 کلو وارٹ کا ہائی فرکینسٹی وولٹیج اس میں سے پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ لگ بگ 10-15 فٹ تک اس کی رینج ہے جو وہ وارٹ کرتی ہے یعنی کہ کوئی بھی جانور یا انسان کتہ جو بھی ہے اگر 10 فٹ دوری سے ہی اگر ہم اس کی طرف اس کو کر کے اور اگر اس کے بٹن کو پریس کر دیا تو ان کو اتنا جوردار جھٹکہ لگے گا جتنا کی ہمارے فینس وائر سے کھیتوں میں جو فینس وائر لگی ہوتی ہے جھٹکہ مشین اس سے جتنا جھٹکہ لگتا ہے اتنا ہی جھٹکہ یہ بینہ وائر کو ٹچ کیے 10-15 فٹ دور سے ہی اتنا جھٹکہ دے سکتی ہے یعنی کہ سیفٹی پرپس کے لئے تو یہ آنے والے ٹائم میں بہت ہی عام ہونے والا پروڈکٹ ہے موسیقی